توشہ خانہ توشہ خانہ کیس ناظرین آپ نے یہ لفظ کلی بار سوشل میڈیا اور ٹی وی پر سنا ہوگا لیکن ہم میں سے کافی لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر توشہ خانہ کا مطلب کیا ہے توشہ خانہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خزانہ خانہ مطلب کہ حکومت اور ہمارے وزیراعظم ہمارے صدر کو غیر ملکی وزیراعظموں سے ملنے والے تحائیف جن کو رکھا جاتا ہے محفوظ کیا جاتا ہے وہ ہے توشہ خانہ توشہ خانہ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت کوئی خزانہ محفوظ ہوگا جیسے کہ کوئی روپیا ہوگا اتنا خزانہ ہوگا کہ جس سے آپ شاید اپنے ملکے حالات سوار سکتے ہیں یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں کچھ ایسے زبرات ہیں کالین ہیں اور کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ ہمیں غیر ملکی صدر وزیراعظموں سے تحائیف کی طور پر ہمارے وزیراعظموں صدر کو دیے جاتے ہیں کوئی بھی وزیراعظم اگر دورے کے لیے شہباز شریف اگر دورے کے لیے باہر جاتے ہیں چائنا وغیرہ کہیں بھی تو وہ ان کو جو بھی ایز این توفہ ایز ایس وی جسچر آپ کہہ سکتے ہیں جو ملتا ہے توفے کے طور پر وہ توشہ خانہ میں وہ چیز محفوظ کر دی جاتی ہے اسی کے ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر توشہ خانہ میں موجود خزانے کو آپ حاصل کیسے کر سکتے ہیں اس کو خرید کیسے سکتے ہیں اور یہ بہت ساری خبریں بھی ابھی چل رہی تھیں کہ مریم نواز اور عمران خان کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی کہ مریم نواز کہتی تھی کہ عمران خان میں فلاں فلاں اتنے پیسے اتنی انگوٹیاں بشرا بی بی کے لیے گروی رکھ دیں یا پھر ادھر سے خرید لیں بغیر ادائیگی ہے تو ناظرین اس کی کلاریفیکیشن میں آپ کو کرتے چلوں کہ توشہ خانہ میں پہلے تو آپ جو بھی خزانہ ہوتا ہے وہ یادگار کے طور پر محفوظ رکھ سکتے ہو لیکن اس کے بعد کابینہ کی منظوری کے ساتھ آپ اس کو پھر فروغ کر سکتے ہو تو آپ اسی کے ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک عام بندہ توشہ خانہ سے اٹھا کر کیسے وہ خزانہ خرید سکتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں اور بتا دی چلوں کہ توشہ خانہ میں جو تیس ہزار سے کم مالیت کا توفہ ہوتا ہے اس کو آپ توفہ مفت حاصل کر سکتے ہو اور جو تیس ہزار سے زاہد کا مالیت کا توفہ ہوتا ہے اس کی آپ پچاس فیصد ادائیگی کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہو سن دوہزار بیس میں عمران خان کے دور سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی سے بیس فیصد تھی لیکن عمران خان کا جو ہی دور آیا تو اس بیس فیصد کو پچاس فیصد کر دیا گیا جو کہ اب کی ادائیگی ہے کہ آپ توشہ خانہ سے اگر کوئی بھی قسم قسم کا توفہ چاہتے ہو تو آپ کو اس کی پچاس فیصد ادائیگی کر کے اس کو اپنے پاس محفوظ کرنے میں ہوگا تو ناظرین یہ تھی کہ اب تک کی ہماری انفرمیشن جو کہ ہم نے آپ کو دی اور آپ کو اس سے کافی حد تک پتا چلا ہوگا کہ آخر توشہ خانہ ہے کیا اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اسی طرح کی اور معلوماتی انفرمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مطبولیے گا تاکہ آپ اب ہماری خبروں سے اپ ٹو ڈیٹ رہیں شکریہ